رنجیس ساورکر جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں لائیو آپ ویر ساورکر کے پوتے ہیں جا کر آپ نے راہل گاندھی کے خلاف معاملہ بھی درش کروایا ہے آپ کا بہت سواگت کرتے ہوئے رنجیس جی آپ راہل گاندھی کی گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں نمسکر جی دیکھو راہل گاندھی نے جو کچھ باتیں کی ہے اس پر پوری حدے پار کر چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ساورکر جی پینشن لے دے تھے پریٹیشوں کی نوکری کر دے تھے اور ان سے حکوم لے کر ہندوستان کے خلاف کام کر دے تھے جبکہ بات ایسی ہے کہ ویر ساورکر ایک جاگردار پریوار کے تھے انہوں نے اپنی پوری جاگیر کھو دی انہوں نے اپنا گھر بار کھو دیا انہوں نے اپنا پورا اس کی اپنے یو تھی ارس انہوں نے کھو دیئے اور انہوں نے اس کے وہ بیریسٹر تھے چاہتے تھے تو لاکھوں کما سکتے تھے تو وہ دوکری کیوں کرے پریٹیشوں کی چاہتے تھے تھے خود ہی پیسہ کما جاتے تھے تو ایسے گھرانسپاد آ رہا ہو بے کراندھی کاری پر کرنا اور وہ بھی اپنے راجاندین تک سوارتی کے لئے کیونکہ انہوں نے یاترہ شروع نہیں ہے انہوں نے ٹھیک نہیں چل رہی ہے تو مہاراشٹر میں آگے کانٹرول سے کھڑی کر دو وہ بھی بارہ صاحب کے پڑھنے کے دن آج انہوں نے اتنا سنتاب جنک وقت ہوئے کیا ہے انہوں نے انہوں نے کہا کہ میں آپ کا دوکر بننا چاہتا ہوں کیونکہ ساور کر دیں اپنے ایک پیٹیشن کی نیچے لکھاتا آئی بیک ٹو ریمین یور موسٹ اوپیڈینٹ سرونٹ تو اس کا میں بھی دکھانا چاہتا ہوں آپ کو یہاں پہ انہوں نے ایک مہتما گاندھی کا لیٹر وہ ہی اسی سمائے کی مہتما گاندھی رکھتے آئی بیکن موسٹ اوپیڈینٹ سرونٹ تو میں کہوں کہ آپ کا آپ کا گلاب مندے میں میں دھنیتہ بانتا ہوں اس کا عرصہ ایسا نہیں ہوتا یہ لیٹر لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور یہ مہتما گاندھی کی بھی لیٹر سے تو یہ تو ایسی بات ہوگی کہ کوئی تک گیس تانکے بھائی کچھ آرپ کروں اور اسی کو روکنا جروری تھا اسی لئے میں نے ان کی کمپلینٹ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویر ساورکر نے جس طرح کی چٹھے لکھی تھی انگریزوں کو بلکل ویسی ہی چٹھے مہتما گاندھی نے بھی لکھی تھی وہ تو ڈیٹ کے ساتھ بتا رہے ہیں مہتما گاندھی کی جس چٹھے کا آپ ذکر کر رہے ہیں کس اندرگ میں وہ چٹھے انگریزوں کو لکھی گئی تھی اور کیا باسطوں میں اس میں ان باتوں کا ذکر صاف صاف لکھا ہوا ہے جو آپ اس وقت بتا رہے ہیں مہتما گاندھی نے ایک چٹھی بھارت کے انگریزوں کو لکھی تھی اندیس سو بیس بے یہ ساورکر کے چٹھی دکھا تھا تا بیس کی وہ ینگ انڈیا میں چھاپی تھی اوپن لیٹر تھا ستہ بیس دا دو جات اس میں وہ سٹارٹنگ بے ہی لکھتے ہیں it is by humble opinion that no Indian has cooperated with the British government more than I have for an unbroken period of 29 years of public life جس دن ساورکر سڑ رہے تھے جیل میں اس دن گاندھی کہتے ہیں اس دن سے پہلے انتیس سال میں نے بریٹیشوں کی اتنی سیوہ کہیں جتنے بھارتیوں نے نہیں کیے یہ گاندھی جی کی چٹھی ہے پہلے اپنی چٹھیاں دیکھے اور ساورکر جی چٹھیاں سب کے لیے تھی ساورکر جی چٹھیاں یہ میرے پاس evidence ہے یہ بریٹیشنز کہتے ہیں ساورکر کے افلیکشن میں بارے میں پیٹیشن آف ویڈی ساورکر for the general amnesty for all the political prisoners تو یہ کیسے کہاں سے ایک سینٹنس نکال کے کر رہے پہلے گاندھی کی چٹھیاں دیکھئے نیرون نے نابا میں کیا لکھا وہ دیکھئے ایک آخری سوال کا جواب رنجید جی میں آپ سے چاہوں گی چیک ہے اور دھکت آخری کی اور سے بھارت رتن دینی کی مانگ بھارت سرکار سے کی گئی ہے کیا آپ ان کی باتوں کا سمرتن کرتے ہیں کہ ویر ساورکر کو بھارت رتن دیا جائے جی پہلی بار تو میں کہتا ہوں کہ ڈھائی سال میں جو مکہ مدری تھے تو انہوں نے کبھی ایسا پرستاؤ بھیجا نہیں دوسری بات ساورکر کے سممان چلے بہت شکریہ موسیقی